غسل میں تین چیزیں فرض ہیں مو بھر کے قلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے اور پورے جسم پہ ایک مرتبہ پانی بھا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے یہ تو ہے فرض یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا غسل ادا ہو جائے گا چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی کوئی آدمی چلتا وہ جا رہا ہے غسل کے طلاب میں گر گیا پورے غوتے کھا کے باہر نکلا خلی کر لے اور ناک میں پانی ڈالنے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان دلائل اس کے الگ موضوع ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی تو یہ تو ہے فرض پورے جسم پہ پانی بہانا پھلی اور ناک میں پانی سنت طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے سنت طریقہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھویں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے نائٹ فال ہوا کسی کو احتلام ہوا تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھویں استنجہ کریں شرمگاہ کو دھویں اچھی طرح جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندے پہ پانی ڈالا لیپ سائٹ پہ پانی ڈالا پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا ہاتھ دھولیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے اور چلو سے پانی لے کے تین دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے تو آج کل چلو غلو تو ہے نہیں شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ کہ شاور کھولے کھڑے ہو جائیں سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھی شیمپو اور سابون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچھ ایل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے ہمارے زمانے میں اس تقلق کی دروت نہیں ہے سابون ملتے ہیں اس سے نہ لیا نہایا کریں بہرحال کہنے کا مصد یہ آپ لوگ سے تو یہ سننے طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا سمجھ رہے ہیں بات کو سب سے پہلے استنجا کیا اس کے بعد وضو کر لیا اس کے بعد غسل کر لیا اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بہ خود ہو جائے گا اس غسل سے وہ نماز پڑ سکتا ہے کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے آزا تو خود بہ خود اس میں دھل جاتے ہیں